ہیلو فرنڈز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ڈاؤن کھولے گا تو یہ لوگ ڈاؤن کے بعد کیا ہوگا اس مددے کے اوپر ہم بات کریں گے دیکھیں کہ میں اس سے بھی جیدہ جو بات کروں گا آپ کے ساتھ وہ یہ کروں گا کیا شیئر نہیں خریدنے ہیں کیا لوگ ڈاؤن میں ہونے کی سمبھاؤن ہے کتنا برا ہو سکتا ہے کس طریقے کے شیئر خریدنے ہیں کس طریقے کے شیئر نہیں خریدنے ہیں اس کے بارے میں جو لسٹ ہے وہ میں آگے اگلے ہفتے کے دوران آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں ابھی اس لیے شیئر نہیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ ابھی مارکٹ اگر اندر تھوڑی گرابہ ٹوڑ ہوئے گی اور ابھی جہاں پر بھی ہم خریدیں گے تو ہمیں دس پندرہ بیس پرسنٹ تک کے ڈاؤن کھول کے لیے جو ہے ریڈی رہنا چاہیے تو سمپل سی بات یہ سب سے پہلی بات جو بھی میں نے بات کی اس میں سب سے پہلے لوگ ڈاؤن میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں گا لوگ ڈاؤن کے اندر ابھی تو کیول تین یا چار دنوں ہیں لیکن پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے فرمان جو ہے ماننے سے منا کر دیا اور وہ اب پارشلی جو ہے اپنی فیکٹری کھولیں گے اور ان کو چندگر ہائی کورٹ سے بھی پرمیشن مل گئی ہے ان کے جو فارمرز ہیں وہ بھی خیطوں میں کام کرنے کے لئے تیار ہے تو اس طریقے کی جو سمسیاں ہیں وہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کے اندر آتی رہیں گی اور یہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن جو ہے اس کو سکسس ملنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہیں لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور جیسا کل آپ نے دیکھا دلی میں آنند بیہار بسدے پہ جو ایک یوں قریب 60 سے 70 ہزار لوگوں کا تھا اور اس کے بار یہ جو لوگ ڈاؤن کا جب پورا پرنسپل ہے اس کے اوپر ایک داغ جو ہے لگتا ہوا نجر آیا ہے تو سمپل سی بات ہے لوگ ڈاؤن کہیں پر جبستی سے کہیں پر پیار سے کہیں پر نیتیگر طریقے سے جو ہے وہ منوایا جائے گا اور دیکھئے گا یہ ہماری خود کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں لیکن دیکھئے آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے اور سی دی سی بات کیا ہے کہ یہاں پر جو لٹریسی ہے ہیلت یشیوز کے اوپر وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کم ہے اور لوگ جو کنشیس ہیں وہ تھوڑے کم ہیں جو ان کو ہونا چاہیے لیکن اب دیکھئے گئے اس کا کیا سیویر پین ہوتا ہے کیا ویدر کنڈیشنز فیور کرتی ہیں یا انفیور کرتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن گورنمنٹ بھی جو ہے ٹرائل این ایرر کرنے کے موڈ میں ہے جس طریقے سے نوڈ بندی میں ٹرائل این ایرر سو رہی تھی similarly اسی طریقے سے یہاں پر ہو رہی ہیں جس طریقے کی پرستیتی آ رہی ہیں گورنمنٹ اسی طریقے کے ایکشنز لیتی جا رہی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک فائنیشل سٹیمولیسز ہو رہا ہے جس کے اندر جی ایس ٹی کے ریٹ کٹ ہو سکتے ہیں یا پرسنل انکم دیکس کی ریٹس ہو سکتے ہیں یا کچھ ریلیف جو ہے لوگوں کو ملتا ہوا نجھ رہا ہے بہت مجھے ایسی امید بہت کم لگتی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس طریقے کا بجٹ نہیں ہے ابھی بھی جو ری بی آئی نے جو سٹیمولیسز دیئے ہیں یا جو ریپو ریٹ کٹے ہیں یا ریورس ریپو ریٹ کٹے ہیں اس کے اوپر جنرلی جو گورنمنٹ اف انڈیا اس کی بیلنیشیٹ پر انپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے یعنی کہ اس کی انکمز اس کی ایکسپینسز اس کی لیابلیٹیز پر انپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے جبکہ اگر فسکل میجرس لیے جاتے ہیں اگر بھارہ سرکاری جو ٹیکس ریلیٹیڈ ٹیکس ریونیوز یا نون ٹیکس ریونیوز سے ریلیٹیڈ کوئی بھی فیصلے لیتی ہے تو اس کے جو ایمپیکٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسنلی گورنمنٹ کے پاس زیادہ جگہ ہے نہیں تو کیونکہ جو ویل فیر پیکیجزز انانانس کی ہیں اس کے لیے بھی جو ہے ٹیکس کی کلیکشن چاہیے تو ابھی گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے ابھی گورنمنٹ کا پورا دھیان جو ہے یہ وائرس گلیٹیڈ یشوز کی طرف ہے اور اس کو دیش میں روکنے سے سمبنگ دیتا ہے مجھے بھی پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی پین ہے یہ شاید اب سٹوک مارکٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوگا ابھی جو ٹیکنیکل باؤنس بیک یا شوٹرم ریکاوری تھی وہ ہمیں فرائیڈے تک دیکھنے کے لیے ملی لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو نیا ہفتہ ہے پھر نیا ہفتے کے اندر جو دوبارہ سے شاید ہم گرابٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے نجر آئیں گے اور اگر اوپر کی طرف مارکٹ آتی بھی ہے تو جو کچھ ایسے جو ٹریڈرس ہیں جنہوں نے پوزیشنز بنائی ہوئی تھی شاید وہ کاٹتے ہوئے بھی نجر آئیں گے یا چھوٹے ٹریڈرس یا انویسٹرس ہیں وہ اوپر پر اپنا پروفیڈ بک کرتے ہوئے نجر آئیں گے اگر مارکٹ اوپر کی طرف آتا ہے لیکن اس کی سمبھاونا جو ہے مجھے کم لگ رہی ہے شروع کے دنوں میں اب جو اس کے implications ہیں وہ آپ کو روڑ پر بھی نجر آنے شروع ہو گئے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بات کی تو یہ جو consequences ہیں اس کے کس طریقے سے گورنمنٹ اگر کو اٹھا رہی ہے یہ سب آگے آنے والے دس سے پندرہ دنوں کے اندر جو ہے پتہ لگے گا لیکن جو ہے ابھی کوئی بھی جو بڑے investors ہیں ویشک سے valuations reasonable ہو گئی ہوگی تو بھی وہ جو ہے ابھی اپنا جلدی سے پیسہ ڈالنے والے نہیں ہیں اور ہمیں ایک order جو مارکٹ کے اندر ساتھا رہا ہے کہ جو mutual funds کی جو redemption سے وہ نہ ہونی شروع ہو جائیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو liquidity سے سمبندید جو ہے issues ہوں گے تو وہ generally جو ہے مارکٹ میں سے بیچ بھی سکتے ہیں حالکہ RBI کا جو move ہے ایمائی یا credit cards کی جو payments ہیں اس میں آپ کو relief مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو redemption pressure وہ تھوڑا سا کم نجر آئے تو یہ government کا ایک اچھا move ہے جس کی وجہ سے indirectly stock marketوں کو benefit ہوتا ہوا نجر آئے گا لیکن پھر بھی اگر یہاں پر severe pain آیا اور lockdown کی situation جو ہے جو 21 دن کا time frame ختم ہوگی اگر government extend کرتی ہے تو وہاں پر ایک جبست pain جب دوبارہ سے دیکھنے کے لیے ملے گا تو یہ میری جو ہے اگر یہاں پر weather نے favor کیا اور یہ جو lockdown کی situation 21 دن کیا یہی پہ government جو ہے اس کو close کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کی health کے اوپر زیادہ severe impact انڈیا میں نہیں آتا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیچے سے بہت جبست جو ہے rally بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی لیکن وہ rally آپ کو 12,000 تک شاید market کو نہ لے جا پائے حالکہ 10-15,000 یہ 11,000 تک جو ہے زیادہ سے زیادہ نفتی وہاں پہ جا سکتا ہے کیونکہ یہ جتنا بھی ہم 20-25 دن ہوئے اس کا GDP کے اوپر یا جو business کو دوبارہ سے revive کرنے پر problem آئے گی ہی آئے گی اور کچھ companies کے اوپر تو بہت تگڑے طریقے سے ڈینٹ پڑا ہے تو اس کے جو impact وہ آنے والے June-July کے بعد ہی جو ہے ہمیں پتہ چلیں گے جب ان کے جو ساری جو picture ہے ہمارے سامنے کلیر ہوگی اب بات کرتی ہے کہ کیا نہیں خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے دیکھیں گا میں آپ کو ایک CDC بات 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 دوں جن شیئر کی BPE valuations 25 یا 30 سے اوپر ہے اور وہ FMCG کے اندر یا consumption سے related stock نہیں ہے ان شیئر میں نیویش نہیں کرنا چاہیئے آج کی کیونکہ ایسے اچھے چی کمپنیاں چار پانچ یا چھے یا ایون ساتھ کی PE ratios کے اوپر price to book value half جو ہے پانچ سات آٹھ پرسنٹ کی regular track record dividend ایسی کمپنیاں بجار میں جو ہے مل رہی ہیں تو جب یہ recovery سیٹل ہوگی تو یہ شیئر یہاں سے دبل ہونے دم رکھتے ہیں تو بے شک سے چھوٹی کمپنیاں لیکن اگر آپ track record دیکھیں تو 6-8-10 مہین ایک سال کے اندر وہ جو کمپنی ہے وہ بہترین small or mid gap کے اندر اور even large cap کے اندر بھی کمپنیاں ہیں جو 10 سے نیچے کی PE پر 5 یا 4 PE ratio پر regularly dividend pay کرنے وائلی price to book value کا آدھا یا 1 سے نیچے اور return on equity more than 15% ایسی بہترین کمپنیاں جو ہیں لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی اس کے بھی نیچے مل سکتی ہیں تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی نئی کو وائلی problem سماپ تو جائے گی تو وہ لوگ بھی نہیں ویش کر سکتے جن کو لگتا ہے کہ اور pain آئے گا تب کر سکتے ہیں اور جن لوگوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ alert رہنے کی ضرورت ہے جب ہم لوگ نیویش کر رہے تھے تو یہ سماسیہ نہیں تھی اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا تو جانتے بہت بڑے بڑے دوسرا جو سکٹر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پبلک سکٹر کے جو بینک چاہیے کیونکہ جو ایکوٹی والی پروبلم ہے سرکار اور capital ڈال دے گی تو ایکوٹی ایکوٹی تو ایپیس بھی جو ہے جاتا کمپنیاں نہیں پھے کر پائیں گی تو سرکاری سکٹر کے بینکس ہیں انہوں مجھے بھی لگتا کہ سی وی رپی بھی اور آئے گا ہالکہ وہ پہلے ہی پر مل رہے ہیں پر مجھے پھر بھی لگتا ہے کیونکہ نیچی قیمت دیکھ وہ خرید دینے لائک نہیں بنتے ہے accept to the extent SBI کیونکہ SBI کے پاس بہت طریقے کی assets ہے اس کو چھوڑ گی مجھے باقی سرکاری سیکٹر میں کوئی بینک سمجھ میں نہیں آتا دوسرا NBFC جو Non Banking Finance Company ہالکی جو Liquidity ہے بینک دوارہ لبض کرا دی جائے جیگی lower rate of interest ہے لیکن جو slowdown کی situations ہے اس کی بجائے سے جو لوگوں کے مجھے پرسنل ایسا نہیں لگ رہ بہت لوگوں سے فون پہ بات کر رہ رہ تو مجھے ایسا لگ رہ گاڑی لینی ہے گاڑی بڑی لینی چھوٹی لینے گ گھر بنانا تھا نہیں لیں گے یہ investment کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کم ہو جائیں جن لوگوں کو designer مجھے ایسا لگتا ہے بینکنگ سیکٹر ان کے اوپر اثر پڑتا جائے گا اور باقی جن کنجمشن کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک سیویر ایمپیکٹ بھی آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلو ڈاؤن والی سیچویشن ہے وہ بھی 2020 بنے گی تو 2020 کا مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ خریدنے کے موقع بھی اور ملیں گے حال کی جو لوگ portfolio managers ہیں یا جو portfolio manage کرتے ہیں یا جو directly investors related وہ ابھی بھی یہی بھولیں گے بہت موقع بہت موقع مجھے personally ایسا لگتا ہے کیونکہ ان کو اپنی schemes بیچ نہیں ہے یا جب market positive ہوگی تب companies کے benefit ہوں گے لیکن مجھے بھی لگتا ہے کیونکہ اگر آپ خرید کے پہلے سے بیٹھے ہوگے تو اس کو بچا لوگ وہ بہت بڑی ہے بجائے کہ اس کو throw way price میں بیچ دینا آپ کو لگتا ہے market نیچے ملے گی تو دوبارہ آپ خرید سکتے دوسرا کون سا سیکٹر نہیں لے رہا ہے capital good sector مجھے ایسا لگتا ہے جو capital good sector جس میں heavy machinery ہیں اس طریقے کا جو segment ہیں جو ہے یا جو toll collections والی company ہیں ان میں مجھے نہیں لگتا کہ موقع ہیں تو وہاں پر بھی کسی طریقے کے موقع مجھے نہیں لگتے تو اس کے علاوہ جو infrastructure companies ہیں وہاں وہ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ infrastructure میں کچھ ہونا ہے بہت چھوٹی چھوٹی companies ہیں ملتی ہیں اور یہاں سے 10-15% discount تو آپ بہت اچھی value picking in shares کے اندر آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو pharma کے اندر کیونکہ مجھے ایسا لگتا personally بہت اچھے discount کے اوپر مل رہی ہے اور یہ sector جو ہے کوویڈ 19 کی پروبلم کے بعد تو مجھے ایسا پرسنل لگتا ہے دوسری بات یہ جو farmer سے related ہے جو rural theme سے related ہے تو کیونکہ rural areas کے اندر جنرل ابھی یہ پروبلم ہے بھی کم لیکن اگر یہ پروبلم بڑھتی بھی ہے تو ہمارا farmer ہے اس کی جو ہے گورنمنٹ ہیلپ کرنی ہی کرنی ہے اور اگر agriculture produce نہیں ہوگا تو پوری country پروبلم میں آگی تو جنرل agriculture کے اوپر lockdown کی situations نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے جو بیج بنانے والی کمپنی ہیں کھاد بنانے والی کمپنی ہیں یا پیسٹی سیڈ بنانے والی کمپنی ہیں جو directly or indirectly farmer سے link ہیں ان companies کے پور lockdown جاتا سمیت تک نہیں چل سکتا تو وہاں پر بھی مجھے comfort لگ رہے ہے اس کے علاوہ automobiles میں مندی رہے اور جو farmers ہیں وہ بھی attractor بغیر ہے جو نئی پرشیز شاید نہ ہوگی اس کے علاوہ جو automobiles کے اندر already مندی چل رہی تھی تو ابھی یہ lockdown ہے اس کے بعد مجھے اس کے علاوہ جو باقی countries بزنس کرتے ہیں جیسے مدرس سن سومی اگر آپ 4-5-7 سال اور آپ لگتا ہے چیز ادھر جائیں تو automobiles میں تب ہی آپ پر چیز کر رہے آگر آپ لگتا ہے کہ 6 مہین 8 مہین میں یہاں پہ کوئی صدہار ہونے والا ہے تو نہیں ہوگا حالان کی بہت ساری کمپنیاں جو ہیں چاہے ماروٹی ہے چاہے بجاج اوٹو ہے یہ سب بہت اچھی ویلویشن کے اوپر آ گئے ہیں بہت ابھی ہمیں ایسا لگ رہا پرسنلی کی پین ابھی اور باقی ہے تو میں نے ساتھ آپ کے ساتھ مجھے کیا لگتا تھا سٹوک مارکٹ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میں نے شیئر سپیسیفک کیا 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 نہیں خرید مہنگی ویلویشن کے کوئی شیئر نہیں خرید مہنگی ویلویشن کے ویلویشن کنزومر آئیٹم شیئر ہی لے سکتے ہیں بہت مجھے لگتا کہ یہاں پر بھی کریکشن آئے گی تو یہاں پر اچھے پر مل جائیں گے دوسری بات اپنے دیان رکھنی اگر آپ کی سائی پی چل رہی تو اس مجھے بھی ایسا لگ رہے لیکن جو ہے اگر آپ یہاں پہ نیچے اپنی سائی پی continue رکھیں تو نیویش جاری رکھنا ہے بس تھوڑا سا alert رہنا ہے تو یہ جو ویڈیو تھی میرے آپ کے ساتھ کھل کے بات کی نیویش تو ہمیں جاری رکھنا ہے لیکن کیا نہیں کر نا ایسی جگہ پر نہیں فس جہاں پر ہمیں visibility نظر نہیں آرہی یا ویڈیویش بہت جیاد مہنگ ہے آپ کو ویڈیو کیسے لگی جرور سے جرور مجھے کمیر بکھ بتائیے کہ ویڈیو دیکھنے کے دیو